پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن کے نئے پروگرام پر مساکرات مکمل پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا علامی کے مطابق سٹاف لیول معاہدے کے لیے جامع اقتصادی پولیسی اور اصلاحاتی پروگرام کے جانب اہم پیشرفت ہوئی پاکستان نے انسانی سرمایہ سماجی تحفظ اور موسمیاتی لچک کے لیے خراجات بڑھانے پر اتفاق کیا تاوانائی کی برند قیمت کو کم کرنے کے لیے اصلاحات کا منصوبہ بنایا گیا پاکستان اور آئی ایم ایف جائزہ مشن کے نئے پروگرام پر مذاکرات مکمل ہو چکے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ نہ ہو سکا اس عبارے میں مزید جان لیتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں ارشاد انساری ہمارے ساتھ ہیں جی ارشاد بتائے گا مذاکرات تو مکمل ہو گئے لیکن سٹاف لیول معاہدہ کیوں نہ ہو سکا جی دیکھیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان یہ دس روز تک جائے وہ مذاکرات جاری رہے ہیں اور آخری جو دور تھا وہ پالیسی سطح کے مذاکرات تھا جس میں جو نیا پروگرام ہے اس کا حجمتہ ہونا تھا کہ کتنے عرب ڈالر کا ہوگا اور اس کا دورانیاں کیا ہوگا اور اس پروگرام کے لیے کیا کنڈیشنز ہوگی کیا کیا پاکستان کو کرنا ہوگا اس پر بات چیت ہو رہی تھی اس میں کچھ چیزوں پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو اتفاق ہوئے ہیں جیسے جو سوشل سیفٹی نیٹورک کے پروگرامز ہیں اس پر اور سب کو ایڈیٹ کو کم کرنے کے حوالے سے اور اسی طرح جو ہے وہ ٹیکس ریفارمز اور ٹیکس ریونیو بڑھانے کے حوالے سے بہت سارے معاملات پر اتفاق ہوئے ہیں لیکن کچھ ایسے معاملات ہیں پالیسی سطح کے جس پر ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے اور آئی ایم ایف کا اسی حوالے سے جو الہمیہ جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو پالیسی سطح کے مذاقرات ہیں اس میں سٹاف لیول کے ایجرمنٹ کے حوالے سے اہم پیش اپ ہوئی ہے البتہ دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وچول باتشیت جو ہے وہ جاری رکھنے پر اتفاق ہوئے ہیں اور اس وچول باتشیت کے دوران جو ہے وہ پالیسی سطح کے جو معاملات ہیں جو باقی رہے گئے ان کو جو ایف کیا جائے گا ٹھیک ہے ارشاد انساری بہت سارے معاملات ہیں جن کو ایڈریس کیا جائے گا بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا